اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے جناب خیریہ سے ہو خوش ہو سہتاں تبیتاں نیتاں ٹھیک تھاکنے آج میں دوانوں آج ایک انفارمیشنالی چیز دستنا تھوڑا میں اردو میں بولتا ہوں کہ کافی دوست ایسے ہیں میرے جو میری پنجابی نہیں سمجھ سکتے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اردو میں اپنی بات شیئر کروں کیونکہ آج میں آپ کو ایک انفارمیشن دینے والا ہوں یہ بہت اچھی انفارمیشن جو آپ شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو دیکھی ہو تو سنی ہوگی لیکن پریکٹیکلی میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ہماری جو فصل آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاول کی فصل ہے کائنات کی آپ کو پتا ہے کائنات کے چاول جو ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں باسبتی کے بھی ہوتے ہیں باسبتی کے بھی ہوتے ہیں بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں لیکن جو کائنات ہیں وہ بھی اس سے کم نہیں ہے کیونکہ اس کے چاول جو ہوتے ہیں کائنات کے یہ جب پکتے ہیں تو یہ لمبے اور موٹے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زہکے والے ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں باسبتی والے وہ تو موٹے تو نہیں ہوتے یہ نارمل رہتے ہیں لمبے ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ ہے کہ ان کے چاولوں میں خوشبو آتی ہے پاکستان کی اچھا جی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کائنات یہ والی میرے ہاتھ تھوڑے کچھڑ میں بھیگے ہوئے ہیں میں کام کر رہا تھا تو یہ والے ہیں سپر فین اس کو بولتے ہیں یہ والی جو ہے اب یہ کدھر استعمال ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ استعمال ہوتی ہے جتنا بھی آٹا استعمال کیا جاتا ہے چاول کا آٹا آپ نے دیکھا ہوگا لیا بھی ہوگا کھایا بھی ہوگا تو چاول کا جو آٹا ہوتا ہے وہ اس قسم سے ہوتا ہے یہ آج کال تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو ابھی پھل بھی نہیں نکلا مطلب اس کے بھوٹے بلکل ابھی ابھی تقریباً پندرہ بیس دن تک نہ اس کا وہ نکلے گا یہ منجی جو ہوتی ہے چاول جو بنتا ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ما شاء اللہ تیار ہونے والی ہے تقریباً دس پندرہ دن تک نہ دس دن تک یہ کٹائیز کی شروع ہو جائے گی اس کا دیکھیں اس کا چاول بلکل چھوٹا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں نا اس کا چاول بلکل چھوٹا ہوتا ہے یہ قدم بھی چھوٹی ہوتی ہے اسے اور اس کا چاول بھی چھوٹا ہوتا ہے دیکھیں ابھی یہ پورا پکا نہیں اب ساری اس طرح کی ہو جائے گی نا تو پھر یہ تیار ہو جائے گی تو اس کا آٹا استعمال ہوتا ہے اس کا یہ آٹے کے لیے استعمال ہوتی ہے جتنی بھی جگہ میں آل ورلڈ میں جتنا بھی جو بھی آٹا استعمال ہوتا ہے وہ اس چاول سے ہوتا ہے اور جو کھایا جاتا ہے وہ یہ کھایا جاتا ہے اگر کوئی ویسے چاہتا ہے اس کا آٹا بنا لے جیسے ہم کبھی کبھی یہ والی نہیں بہتے یہ ہمارے دوسرے دوستوں کی ہمارے ہمسائیوں کی ہیں یہ تو ہم تو یہ لگاتے ہیں تو ہم کو ضرور پڑے تھا ہم تو اپنے اس چاول کا کھنات کا آٹا بنا لیتے ہیں لیکن یہ جو کام اریجنل کام ہے آٹے والا وہ یہ اس کا ہے سوپر فین کا اس کو بولتے ہیں سوپر فین تو ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں آج آج جب ہم نے یہ لگائی تھی یہ چاول کی فصل لگائی تھی بہائی کی تھی تب یہ اتنا کتھا تھا اتنا کتھا تھا ایک بی تھا یہ نظر آ رہا ہے بیچ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بیچ جن میں سے کوئی بھی لے لیں ایک بیچ تھا جب ہم نے وہ بویا تو کیا ہوا پھر اتنا سا نا ایک چھوٹا سا اتنا سا ایک بوٹا جو ہے چھوٹا سا پودا جو ہے وہ اس سے ہوگا اتنا سا پھر کیا ہوا پھر وہ ہم نے لگایا میری بات سمجھتے رہنا پھر وہ ہم نے لگایا پانی میں جیسے یہ مطلب ہے وہ ہم نے یہ لگا دیا تھا ایسے ہی سمجھیں وہ ہم نے یہ لگا دیا تھا اب بیچ میں سے کتنے نکل گیا گیا اس کے ایک دو تین چار پانچ چھ ساٹھ آنو دس مطلب بوز جاتا ہے بیچ سے بھی اوپر ہیں مطلب ہم نے لگایا تھا صرف ایک صرف ایک دانہ میں بویا تھا تو اس کا ایک پودا ہوا تھا یہ دانہ ہے اس کا ایک پودا ہوا تھا اس پودے سے چھوٹے سے پودے سے مطلب اتنا سا پودا تھا وہ بلکل چھوٹا سا اتنا سا تو اس سے پھر یہ ہوا تھا یہ اب اس سے کیا ہوا یہ آگے جیسے اب یہ ہوا وہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور دیکھیں کتنے اس کے مطلبیں ہیں کتنا بڑا ہے کتنی اس کی شاخیں ہیں آگے کیا ہوا آگے پھر اس نے ایک اس طرح کی نہ نکال لی یہ دیکھیں آپ اس کو ہم تو منجر بولتے ہیں منجر پتہ نہیں ارودو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی لیکن آپ دیکھ کر سمجھ جائیے اب دے دے اس نے یہ نکال لی اب اس پر دیکھیں کتنے چاول لگے میں ہیں تب ہی تو کہتا ہے نا اللہ پاک فابی ایی فابی ایی آلہ ربی کو ربی کو ماتو قذبان انسان تو میری کون کون سینیمٹ کو چھٹلا ہوگی ایک منجر ہوگی ایک منجر سے آپ کتنے مطلبیش چاول نکلے ہیں ایک منجر سے کتنے چاول نکلے ہیں ہم نے ایک چاول بہیا تھا اللہ پاک نے ہم کو کتنے دیئے تو تب ہی تو اللہ پاک کہتا ہے فابی ای آلہ ربی کو ماتو قذبان اے انسان تو میری کون کون سینی اے انسان جن میری کون کون سینیمٹوں کو چھٹلا ہوگی تو یہ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیشن تھی دو قسم قسمیں ایک تو یہ تھی کہ یہ کتنا چھوٹا بوٹا ہوتا ہے کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے اور اس سے پھر کتنا مطلب کے زیادہ مواد ہوتا ہے کتنا اللہ پاک اس سے ہم کو دیتا ہے تو ایک یہ اٹھا کس کا بنتا ہے یہ جو ہے نا اس کا اٹھا بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً یہ فصل آپ مو دکھاتا ہوں اوپر سے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ تقریباً دس پندرہ دن تک تیار ہو جائے گی اس کی کھٹائی ہو جائے گی تو وہ دور ہمارا گاؤں بھی نظر آ رہا ہے لیکن ہم گاؤں میں نہیں رہتے ہم تو ادھر سائٹ پر رہتے ہیں ہماری چھوٹی سی کلون ہی ہے وہاں پہ تو میرے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کوئی سوال ہو تو اپنے میرے کمنٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ